اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتاؤں گا اس موٹر سائیکل کے بارے میں یہ میں نے نیا خرید ہے تین چار دن ہوئے مگر ابھی نام نہیں لگ رہا کیونکہ سولہ سنشٹلے میں کرونا کی وجہ سے مسائل ہیں تو کہتے ہیں ہم نام نہیں لگا سکتے تو ہوترمین انہوں نے دی ہے بیس طریقے بعد کی تو یہ یمہ ہے ون ٹو فائیو ہے دوہزار دس کا مادل ہے اور یہ اس کو سوفٹ شوپر کہتے ہیں ادھر موٹر سائیکل کی بہت سارے اقسام ہیں کافی ریسر سوفٹ شوپر سپورٹ انڈویرو اور نیکٹ بائک تو یہ شیلڈ ابھی میرے نام کی نہیں اس لئے میں نے چھپائی ہے یہ ڈی بورگ ڈامسٹر سے خرید ہے تو یہ نہ بہت بڑا ہے نہ چھوٹا ہے کافی بزنی ہے تو بہت مزدار ہے گاڑی کی طرح ہی تو موٹر ویسے میں آٹو بانس چلا کے آیا تھا کافی مزہ آیا تو یہ چودہ ہزار چلا ہوا ہے چودہ ہزار کلومیٹر اور سیل سٹارٹ بھی ہے یہ اپشن ہے اس کا سیل سٹارٹ کا یہ اوپر بریک آئل برمز این اول دلتا ہے تو کافی سادہ سا ہے تو یہ رنگ ہی در تھوڑا وہ زنگ تھا یہ میں نے خود کی ہیں یہ در پاؤں رکھتے ہیں یہ پیچھے بیٹھنے والا تو اس کے جو گٹریبے ہیں گیر اس کا پہلا گیر آگے لگتا ہے اور باقی چار گیر پیچھے لگتے ہیں اور نیوٹرل ہوتا ہے یہ جو اس کا یہ گیر ہڑکا ہے بیلکل نیچے لگائیں تو پہلا گیر لگے گا بیلکل اوپر لگائیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان اور اگر آپ نیوٹرل کرنا ہے تو اس کو پہلے چوتھے گیر میں پھر تیسرے پھر دوسرے پھر پہلے میں لانا پڑے گا وہ بھی تھوڑا آسا اوپر کرنا ہے ایسے یہ نیوٹرل ہو جائے گا تو اس کا اسی طرح انجرن جس طرح ہونڈا ہونڈا وان ٹو فائف کا آتا ہے تو یہ ادھر پرانے جو موٹسیکل نے ادھر کاربوریٹر ہوتا تھا جو کہ میکینک ساف کرتے تھے ہر چھ مینے با تو یہ انہوں نے کاربوریٹر نکال کے انجکشن پمپے لگا دیا تو یہ ابھی کچرا کچرا وہ کوئی نہیں اس کا گاڑی والے حسابہ بس بنزین ٹانگ کرو اور چلاتے جاؤ اس ٹاپک اندر اس کی بیٹری ہے اور دو بندے آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں اور ہیڈ لائٹ اس کی جلتی رہتی ہے ٹائر بھی اچھے ہیں خاصے آل ویڈر تو یہ نیا جو ہے اس کی قیمت ہے کوئی تقریباً تین ہزار دو سو تین ہزار پانچ سو مگر یہ بننے بھی بند ہو گئے ہیں اس کا جو نام ہے وہ ہے یاما ہا وائی بی آر کسٹم جو خالی وائی بی آر ہے وہ تھوڑا سپورٹلش ہوتا ہے تو یہ جو کسٹم ہے سوفٹ شوپر یہ شوپر ہوتا ہے رام دے بکویم یہ اس کی آس پوف ہے یہ سبز رنگ کا بھی جو ٹائل ہے میں نے خود رنگ کیا تو بھی اس کو اچھا آہستہ آہستہ بناوں گا تھوڑا بہت مجھے شوک بھی ہے اور اس کی میں آپ کو آواز سناتا ہوں یہ سٹینڈ پر کھڑا ہو تو پھر سٹارٹ نہیں ہوتا سالف سٹارٹر سے اس کو نیچے اس کے انہوں نے بٹن لگایا ہے جب اس طرح سٹینڈ پر ہو تو یہ سٹارٹ نہیں ہوتا تو اس کی جو ہے سٹویا فرائی ہے اس کا یارلش جو سٹویا گاڑی کی طرح نہیں ہے کیونکہ جو چلینڈ میں کانون ہے موفے سے لے کے ہنڈڑ فرنسوانسی گا ون ٹو فائف تک کوئی سٹویا نہیں ہے اس سے آگے سٹویا شروع ہوتا ہے تو اس کی صرف جو ہے یارلش فرزشنوں دینی پڑتی ہے وہ تقریباً زکسی شوروں سے آخر سٹارٹر تک ہے میں نے پتا کی ہے انشوروں سے تو کہتے ہیں جب آپ نام لگوائیں گے تو میں آپ کو بتائیں گے پورے سال کی جو انشوروں سے نا انگے فیر پینسٹھ فنفنزکسش اوڑا فنفنزکسش پینسٹھ سے پچتر کے درمیان ہے اگر آپ کے پرسنٹ چالیس پنتالیس ہیں اگر زیادہ پرسنٹ بھی ہو تو پھر بھی اسی سے زیادہ نہیں بڑھتی اسی پچاسی یورو پورے سال کے تو ہافٹ لیش اور ٹائل کاسکو میں تقریباً بیس یورو کا فرق ہے اور اس کی جو فبروخ ہے وہ بڑی اچھی ہے ایک لیٹر میں پچاس یا اس سے زیادہ کلومیٹر چلتا ہے پک بھی کافی ہے تو اس کے جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہے نا بٹن لگا ہوا ہے سٹینڈ پر ہے یہ جب بٹن دباؤ گے نا پھر سال سٹارٹ ہو جائے گا جب یہ اگر بٹن جو ہے نا دپ جائے نا پھر سٹارٹ نہیں ہو جائے اس طرح ہے کہ نیچے بھی ایک بٹن ہے دوسرے سٹینڈ یہ چھوٹا سٹینڈ ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹچ ہوئے گا نا تو پھر سٹارٹ نہیں ہوئے گا ابھی یہ تو کھل ہے مگر دوسرا جو ہے سٹینڈ اس کے ساتھ بھی اندر بٹن ہے تو ابھی سٹارٹ ہوگا اب اس کو سٹینڈ سے اتاریں گے تو ایسے بھی کھڑا رہا تو میں چیک کرتا ہوں یہ سٹارٹ ہوتا ہے کنے کیک سے تو ہو جاتا ہے تو آپ کو اس کی ساؤنڈ بھی بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سٹارٹ ہوگا ہے بڑی خوشی ہوتی جب سٹارٹ ہوتا ہے مجھ سے پھر یہ ابھی سٹینڈ لگا دیا ہے تو ابھی یہ سٹارٹ ہوگا اس کے بعد نہیں ہوتا ہے اگر سٹینڈ پہ ہو پھر نہیں سٹارٹ ہوتا سٹینڈ سے کھڑے ہو یہ ہوتا ہے کہ اگر گئر میں ہو کچھ تو یہ موٹسائیکل میں کافی زشراہ اٹھتا سوچتے ہیں یہ لائٹ بھی اس کی یہ جلتی رہتی ہے یہ اوپر ہائی بین یہ بٹن سے اپری دوسر یہ لائٹ اس کی ہمیشہ گاڑی کی طرح نا چلتی ہے یہ ٹھاک 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 یہ ہارنا ہے یہ اشارہ سų مباشر مباشر سب موسیقی مبارش بھی اوری دور دوری موسیقی موسیقی دوستو میں نے ایک بات کرنی تھی کہ جب میں نہیں آیا تھا موٹسیکل میں چلاتا رہا ہوں پاکستان میں تقریبا تقریبا نوے سے لے کے تقریبا 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 تو مجھے کافی شوک تھا مگر ایک بزرگ ملے کہتے ہیں نہیں اگر ادھر موٹر سیکل بہت مشکل ہے بہت مہنگ ہے رکھنا تو اس کی فیورشین بھی بہت مشکل ہے اور اس کا خرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بندہ مار جاتا ہے تو جب بائیس سال میں موٹر سیکل سے ڈرتا رہوں نہ میں نے پتہ کیا نہ کچھ ابھی پس وہ جو فیورشین کیا ان کے بوٹ آئی تھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی اس کی کہ آپ صرف جس کے پاس پانچ سال پرانی فیورشین ہے کلاسے بے یا کلاسے درائے تو وہ پانچ سال پرانی فیورشین ہو پچیس سال اس کی عمر ہو اور وہ صرف چار گھنٹ ہے جو ہے فارس ہولے میں تھیوری پڑے گا اور کوئی پروفنگ ویرا ٹیسٹ نہیں دے گا اور پانچ گھنٹ ہے جو ہے نوے نوے منٹ پانچ ٹرمینوں میں موٹر سیکل چلائے گا فارس ٹونڈن تو فارس ہولے والا اس کو ٹائل نام بشائنگوں دے دے گا وہ آپ نے فیورشین اسٹیلے میں دینا ہے تو نوے نوے نسوانزشون اتیس سورو لیتے ہیں تو ہفتے دو ہفتے کے اندر آپ کا لسینس بن کے آ جاتا ہے تو اگر آپ نے جلدی بنانا وہ دس یورو اور لگتے ہیں انتالیس یورو تو ٹوٹل خرچہ پانچ سے سات سو یورو ہے میرا پانچ سو انتالیس یورو لگا سب کو اسٹنڈن فار یہ ہے وہ تو کوئی پروف ہوں نہیں ہے تو میں نے جب فارس ہولے سے سیکھا ہے کہ صرف اس کا آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے ہیلم کوئی دستانے کوئی کس چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی جاگر بوٹ ہو سکتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں تو اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہزش رائٹ کے لئے آپ ہانٹ شوئے پہننے ہیں اچھے بوٹ پہننے ہیں اگر دور جانا ہے گوٹل پہننے ہیں صرف ہیلمٹ جو ہے نا گورنمنٹ نے وہ ضروری کیا ہوئے ہیں اور جب آپ نے رکھنا ہے یہ بھی میں نے سنا ہے بہت مہنگ ہے موٹسیکل یہ وہ نہیں تو یہ میں نے کافی اچھا مل گئے کرونا کی وجہ سے پرائسیں ڈاؤن ہیں یہ نو سال چلا ہوئے چودہ ہزار تو یہ آٹھ سو تیس یورو کا مل ہے تو اس کے بعد میں نے اس کی ساٹھ ستر یورو انشورنس دینی ہے تو پورا سال میں رکھ سکتا ہوں اور اس کا کوئی خرچہ نہیں تو میں فلوگہ ہن پہ کام کرتا ہوں تو اگر اس پہ میں جاؤں تو گاڑی میری جو ہے وہ چھے لٹر خرچہ کرتی ہے جبکہ اس کا خرچہ جو ہے وہ ہوگا دو لٹر دو لٹر یا پونے دو لٹر میں ہنڈر کلومیٹر تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گاڑی کی انشورنس بھی تھی گاڑی میں نے بیج دیا ایک گاڑی ہے کام والی گاڑی بیج دیا اس کا پانچ چھے سو یورو سال کی بچت ہوئے گی اس گاڑی کا یہ حساب لگا ہے کہ میں اس پہ تقریباً تیتیس یورو بسال کرتا تھا درائی اندرائی دش مناتلش تین مہینے کا سو یورو تھا تقریباً تو چار سو یورو میری فرزش رنگ تھی اور سو یورو ٹیکس تھا روڈ شٹویا یالش پانچ سو یورو یہ ہو گیا اور میں دس اگزار آٹھ زار چلاتا تھا تو اس پہ میرا جو ہے پٹرول کتنا خرچ ہوتا ہے چھے لیٹر چھے لیٹر سات لیٹر تھا تو اس کا دو لیٹر ہوگا اگر میں گرمیوں میں صرف استعمال کروں تو سردیوں میں بھی لوگ چلاتے ہیں کہتے ہیں صرف جب شنی ہو بہت زیادہ روٹ شوپ ہی نہیں چلانا چاہیے جنوری فروری تو باقی خوشک موسوں میں سردی میں بھی جدھر بوٹ مل جاتے ہیں جدر مائنس سوانزش تک مینس کوئی ٹھانڈ نہیں لگتی تو یہ کافی اچھا ہے تو میں دوستوں سے کہوں گا جن کو شوک ہے یا جن کے پاس پیسوں کی کمی ہیں گاڑی نہیں رکھ سکتے تو اس کا ساتھ ستر یورو سال کا خرچہ ہے تو آٹھ سو نو سو ساتھ سو کا اچھا موٹ سیکل مل جاتا ہے گاڑی کی تیس پینتیس ہزار قیمت ہوتی ہے موٹ سیکل کی تین ہزار پینتیس سو تک یا مہا وان ٹو فائف مل جاتا ہے ہنڈا تو پرانہ آپ کو ہزار بارہ سو آٹھ سو کا مل جاتا ہے تو یہ ادھر زنگ لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس نے جلدی بیچ دیا کہ شاید تو وہ میں نے خود ہی سپریلے کے وہ سبز رنگیں کر دی ہیں یہ میرے بوٹ کے لیکھیں سبز رنگیں چلیں صحیح ہے دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ویڈیو کو یہ کہ سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اس لئے بنائیے کہ دوستوں کا فائدہ ہو جائے جو کرنا چاہتے ہیں مجھے فون بھی کر سکتے ہیں میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیں